ماشاءاللہ دیکھیں کواب ریڈی ہو گئے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت مزے کی کواب بنے یہ ہوم میٹ کیچپ ہے میں نے گھر میں بنایا اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ لوگ my youtube family اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ خیریت سے ہی رکھیں اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں کو سارا تفسر کا سلام پہنچا ہے سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ تو آج ہم بنا رہے ہیں گولہ کواب بیپ گولہ کواب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت مزے گے بہت یمی بہت زبردست بہت جوسی بہت اچھے بنتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایٹ ہوں گی کیسے بنیں گے کیا کیا چیزیں اس میں جائیں گے کس طرح سے بنیں گے ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے انشاءاللہ چلے ہم نے ریسپی کا آغاز کرتے اور آپ کو خوش آمدید کیتے ہیں اپنی ویڈیو میں اس کی میں نے بوٹیاں لیتی گوش لیا تھا اور اس کو میں نے مشین میں سے دو دفعہ نکال لیا اور میں نے اس کے ساتھ فیٹ بھی لیا تھا فیٹ والا بیف لیجئے گا جب بھی لیا جب بھی آپ کو گولہ کواب سکھ کواب چپلی کواب اس طرح کی ریسپی بنانی ہو تو آپ فیٹ والا گوش لیا فیٹ کے بغیر گوش کے یہ نہیں بنتے کواب روکھے گوش کے نہیں بنتے روکھے گوش کے صرف کوفتے بنتے اور شامی کواب فیٹ کے ساتھ گوش لیا میں نے 3 پاو گوش لیا یعنی کہ 700 گرام یہ لیا اور اس کو اچھی طرح واش کر لیا دیکھیں میں نے اس میں چھنے میں رکھی پانی اس کا نکال رہا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے اس میں بلکل ڈرائی ہونا چاہیے یہ ابھی میں اس کا سارا پانی نکالوں جتنا بھی ہوگا یہ دیکھیں سارا پانی اس طرح سے نکالوں اس کو بلکل میں ڈرائی کر لوں گی یہ ہو گیا اس میں کیا چیز جائے گی اس میں جائے گی پیاز اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو دو عدد پیاز لے میں نے 3 درمیانے سائز کی پیاز لیا اس کو میں نے چھین لیا اس کو چوپ کر کر اور اس کا پانی نکالوں گی اس کو درائی فوم میں اٹ کروں گی اور یہ اس میں جائے گا لسان ادرک لسان ادرک پانی بلکل شامل نہیں کریں گے بلکل اٹ نہیں کریں گے اور اس کا بلکل پیسٹ سب پیسٹ بنا کے اس میں جائے گی چلی جتنا سپائسٹ کھاتے کم کھاتے اس حساب سے مرچے میں نے لیا 8 سے 10 ڈر اس کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر اٹ کریں گے یہ لیا ایک بڑا لیمو چھوٹے ہو تو دو لے لے بڑا ہو تو ایک لے لے اس کو کٹے اس کا رس بھی اس کے اندر اٹ کریں گے باقی اب جائیں گے گرم مسالے بھی آپ کو بتاتی چلوں یہ میں نے لیا 9 ڈر 8 سے 10 ڈر چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے کالی مرچ ایک چمچ بڑا کھانے کا چمچ زیرا میں نے لیا 1 ڈر 1 ڈر 1 ڈر 1 ڈر اور یہ یہ پیپلی ہے ہر کواب میں شامل کرا کریں بہت اچھا زائقہ یہ پیپلی آپ کو مل جائے گی پنساری دکان سے جنرل سٹور سے ہر جگہ یہ دستیاب یہ دو اسٹک لیا اب یہ میں نے لیا 2 بڑی الائچی آدھا کھانے کا چمچ اور اس میں 2 چیزیں سابت دھن یا سابت مرچ وہ ابھی میں ایٹ کرتی ہوں ہلکا سام فرائی پین میں تاوے پر اس کو روست کر کے پیس کے گھرم مسالہ بنا کے وہ بھی اس میں ایٹ ہوگا اور درائی سپائسی میں کیا جائیں گے درائی سپائسی میں درائی سپائسی میں چلی پوڑر جائے گا یعنی کہ پسیوی مرچے چلی فلیکس جائے گا آدھا کھانے کا چمچ اور سالٹ ایٹ کریں گے بس یہ سپائسی میں ایٹ ہوں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور دو گھنٹے کے لئے اس کو ہم فریز کریں گے تو آپ بس یہ یاد اکھی کہ اس کا باریک سا کیمہ بنانا ہے دو دفع ماشین میں جتنا باریک ہوگا اتنے اچھے آپ کے گھولا کواب بنیں گے انشاءاللہ اچھا سا مکسچر بنے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح سے گھولا کواب بنیں گے کسے بنیں گے کسے بنیں گے کسے بنیں گے سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اللہ تو بس ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں پیاس پیستے ہیں پیستے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیاس لیں گے امام دستے میں کونی ڈنڈا ہے میرے پاس اسی میں میں اس کو باریک باریک اس طرح سے چوب کر کے اور اس کو میں اس طرح سے پیست ہوں گی بس چوب کر کے اس کا پانی نکال کر اور ہم کیمے میں اٹ کر دیں گے ماشاءاللہ پیاس کا پیس بھی ریڈی ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیاس کا پیست بنانا یہ دیکھیں ہم نے ایک چھٹکی نمک ڈال کی اس کا پیست بنا لی ون بائی ون کر کے سب چیزیں پیسی ہیں اسی میں یہ اترک لستر پیس ہے ون ڈروز بھی پانی ایٹ نہیں کیا ایک کترہ بھی اس میں پانی نہیں جالا ہے اور یہ چلی پیست یہ بھی میں نے اسی میں ہی بنایا ہے امام دستے میں اس میں بھی پانی کچھ ایٹ نہیں کیا کسی چیز میں بھی نہیں باگوس اور ایک اس生فار پیست میں پانی نہیں ڈالا تھا اب hoe دیکھیں گے rones پہ بھی تک ہمюда کھلے ملتے یقönی کھلے اس کو ضшего کرنا آپ دکھئے ، جگہ آپ کے ماہ پیارے یہ 네 کا میٹھ آئی ہوگے آسمان ، کو پیارے یہ دکھتے ہیں جب بھی ملتے ہیں ، لکڑی کے اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے لکڑی کا امام دستا ہو یا سل بٹا ہو یہ چیزیں بہت اچھی رہتی ہیں نیزبہ تان اس کے کہ یہ جوسر مشینوں یا چوپر بغیرہ اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا بھرے لو استعمال کے لیے یہ چیز لازمی گھر میں کچھن میں ہونی چاہیے امام دستا لیکن مہنت میں ہی ازمات ہے اور ذائقہ ہے ابھی میں نے یہ دو چیزیں لیا یہ ثابت دھنیا لیا ثابت دھنیا اور ثابت مرچ یہ باقی چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی دی ہلکا سا ہمیں اس کو تواہ گرم کی ہے ہلکا سا اس کو میں روست کروں گی وداوٹ آئل وان منٹ کے لیے اس کو ہم نے ہلکا سا روست کرنا ہے پھر ہم نے اس کو پوڈر بنانا ہے دیکھیں ایک منٹ ہو گیا میں نے اس کا فلاہ موف کر دی ہے اور یہ اچھا سا روست ہو گیا آپ کلر دیکھ کر سکتے ہیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ابھی تو میں نے اس کو پیسا بھی نہیں ہے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے پورے کچن میں ضرور ان مسالوں سے بنایے گا اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اس کیپ نہیں کریں گا تو آپ لوگ کی سمجھ میں آئے گا کس طرح سے ریسپی کو بنانا ہے ضرور میری ویڈیو کو دیکھیں گا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی پریس کریں گا ویڈیو کو دیکھیں گا اور اس کو اچھے سے پیسا گی اس طرح اس کو اچھے سے پیسے بھی پورا در فارم میں بنانا ہے اس موید کو پورا دیکھیں بس اس طرح سے پانی نکالنا ہے رج bang بلکل ڈرائے کرنا ہے اب سب مسالے جاتھ یہ پورا در فارم میں بن گئے ہم سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گی اپنا کیمہ بسم اللہ رخوانے میں ایڈ کریں گے ہم یہ جو ہم نے پیاس تی سی تھی پیسٹ ہی ہے یہ لیں گے چلی پیسٹ اور یہ لیں گے ادھر کس پر اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آگے اور جلدی آپ کو چاہیے ورنہ تو اس کو چار پانچ گھنٹے آپ فریج میں رکھتے ہیں اگر آپ کو جلدی ارڈنٹ چاہیے آدھے ایک گھنٹے میں تو اس میں ڈال دیں آپ کچھری پوڈر یہ میں نے لیا 1 پنچ ایک چٹکی ایک چٹکی میں نے لیا کچھری پوڈر یہ بھی لازمی ایڈ کریں کیونکہ گوش ہم نے اچھا سا گلانا ہے اب اس میں جائے گا اس پائسیز ایڈ کریں گے میں جائے گا ہاپ چمچ پسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے نمک نمک کریں گے 1 ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ہم چلی پلیکس کٹیوی مرچ ہاپ ٹی سپون ہم سرخ مرچ پسیوی مرچ یہ ایڈ کریں گے جو بتا دیا تھا آپ کو یہی سپائسیز جائیں گے یہ جو ہم نے پیسا ہے مسالہ زبردست یہ آپ لوگ بزار سے خرید کر لاتے نا پیکٹ والا مسالہ گولا کواب مسالہ چپلی کواب تو انشاءاللہ میرے کچن سا آپ کو گھر کی ریسپی ملے گی انشاءاللہ یہ میری مدر کی ریسپی ہیں ساری وہ اسی طرح گھر کے مسالوں سے بناتی تھی یہ ریسپی دیکھیں ماشاءاللہ یہ خودی ابھی پیسا ہے بہت زبردست اس کی کچھ بواری ہے اپنے رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا بس آپ اس پر اچھے سے مکس کریں گے اس میں کوئی گھی کوئی تیل کچھ بھی نہیں جائے گا اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ان مسالوں کو ملائیں گے اور تھوڑا سا اس میں اٹھ کریں گے چار سے پانچ رات میں لیے پودینے کے پتے یہ لیے منٹ لیف اور یہ لیے کورینڈر یہ ہرہ دھنیا تھوڑا سا لیا ایک مٹھی ہرہ دھنیا لیا پودینے کے پتے بس اس کو بارک چوب کر کے یہ اٹھ کریں گے اور اس میں جائے گا ایک لیمو دو ٹکڑے کر کے اور اس کے سیٹس لا جائے گے اس کا رہ سے اٹھ کریں گے بس لیمو اس لیے اٹھ کریں تاکہ اندر سے جوسی بنے اور اندر سے نرم نرم جوسی جوسی بنے یہ لازمی اٹھ کریں گے آپ کوئی سپائسیز اٹھ نہیں ہوں گے دھنیا پودینہ لیمن جوس سب اٹھ کر دیا اب اچھا سا اس کو مکس کریں گے اچھا سا میں نے مکس کیا ہے ایسے ایسے کر کے اس کو یوں یوں ایسے ماؤں گا یہ ٹریک ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے یوں یوں ترکے اسے مسر میں تاکہ ہر چیز آپس میں مل جائے بس ایک چیز اور اس میں اٹھ کریں گے کون سٹارچ یعنی کہ کون فلور کون فلور اس میں اٹھ کریں گے چونکہ اگر اس میں ہلکا سا بھی پانی ہے آپ کو پتے اتنی چیزیں ڈالیں پانی ہوگا تو جو پانی اس کے اندر رہ جائے گا تو ہمیں کون فلور اس میں اٹھ کریں گے ایک کھانے کا چمچ یہ اٹھ کریں گے اگر اس میں پانی وغیرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس کو یہ ایکزورف کر لے گا دوسری چیز یہ ہوگا اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی اچھے اس کو مکس کرنا ہے اس کی بھی مکس کرنے کی ٹریک ہوتی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے دو تین گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دیں اگر آپ نائٹ رکھیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا سونے پر سوہاگا سب چیزوں کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھیں گے فریج میں ہم رکھیں گے تین چار گھنٹے کے لئے اس کو کور کر دیں کور کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے فرائی ہوں گے کس طرح سے فریج میں 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 آپ کو شیئر کریں گے ماشاء لازم ان سے چار گھنٹے ہوں گے اس کو رکھیں دیکھیں کہ اس پوزیشن میں بسم اللہ دیکھیں سخت سمودھ ہو گیا سب ایک جاں ہو گیا سب کیوا چپک گیا ہے آپس میں بہت اچھا مسالہ بن گیا گولا کواب ہاتھ میں لگائیں گے ہلکا سا آئل اس طرح سے ہاتھ میں لگائیں گے اس کو لیں گے آپ چاہے دیکھیں یہ پینسل لے لیں یہ میں نے پینسل دیئے یہ بھی اس کی موٹائی دیکھیں تھا کہ ہمیں گولا کواب بنائیں تو اس فارم میں بنائیں کہ اس میں ہول بن جائے اور یہ سکھ لے لیں سکھ کا استعمال کریں اگر آپ کی پاس اویلے بھی لیں پتلی لیں موٹی لیں یہ آپ کی مرضی اس پہ ہم بیٹر بنائیں گے میں ایک آپ کو اس پہ بنانا سکھا دیتی ہوں سکھ پہ اور ایک میں پینسل سے بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں میں اویل لگانا ہے اس پہ ہم لگائیں گے پانی پانی سے اس کو دباتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست بن رہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پر سے اس کو برابر کریں گے اور یہ اس طرح سے آپ کی مرضی آپ بڑے بنائیں چھوٹے بنائیں یہ آپ کی اوپر ڈیپینٹ جو ڈیزائن کے آپ بنانا چاہے اس طرح سے اس کو گھوماتے رہیں گے بناتے رہیں گے سکھ کواب بھی ایسے بانتے ہیں گولا کواب تھوڑا اور چھوٹے بانتے ہیں لیکن یہ شیلنگ ہو جاتا یہ دونوں سائٹ سے اکمل رکھنا یہ دیکھیں مٹائی پتلائی اور ہلکے ہاتھ سے اس کو نکال دیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بہت پیارہ زبردست آپ کے سامنے ریڈی ہوئی اس طرح سارے بنائیں گے میں ایک پینسل سے آپ کو بتا رہی تھی ایک آئی لگائیں گے ہاتھ میں لیں گے ایسے لیں اس کو اور اپنے ہاتھ دونوں گریز کر لیں اور اس طرح سے اس کو دبائیں اور ہلکا سا اس کے اوپر جب آپ اس کو اچھا سا یہ سیٹ ہو جائے تو پانی سے اس کو دباتے رہیں اس طرح سے پلیز یہ ضرور ریسیپی بنائی گا ٹرائے کیجئے گا بہت محنس سے بناتی ہوں بہت محنس سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایک ایک چیز ہونیس پلیس اب میں آپ کو ہونیس پلیس بتاتی ہوں جو چیزیں میں گھر میں خود یوز کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ خوبصورہ پینسل سے بھی اتنا پیانا بنا ہے اس طرح ہم سارے ریڈی کر لیں گھر میں یہ نہیں ہوں گی سکے نہیں ہیں موجود تو آپ پینسل تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے نہیں ہے تو پھر چمچ پہ بنا لیں ایسی ہاتھ سے بنا لیں چمچ پہ بھی بنا سکتے ہیں ایسی طریقہ ہے اس طرح میں سانے بنا کر رکھیں سب ریڈی ہو گیا آپ کے سامنے خوبصورت سارے ایک وال بڑیں سب میں نے اس پہ بنایا سیکھوں پہ بنایا یہ پینسل سے بنایا اب ان کو کریں گے پین میں ڈالیں گے اپنے لیں اپنے لیں تھوڑا سا اپنے لیں کیونکہ اس میں فیٹ موجود ہے بید کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا فیٹ بھی موجود ہے چرپی ہوتی تو زائد ہے جب ملٹ ہوگی تو اس کا بھی اپنا نکلے گا میں نے چولا پہلے سے on کیا ہوا تھا آپ اس کو رکھیں گے جس میں اس پیس ہو اس نے ہی رکھی گا تاکہ اس کو پلٹنے میں بھی آپ پلٹ سکیں اس نے ڈالیں گے ابھی آپ کو دکھاتے دوسری ساید سے سکھنے اور آج بھی اس کی بھی تیز کر دیں بس ہی ہو جائے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دشا ہوتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ہم بنانے رایتا اب دوسری طرف رایتی کی تیانی کریں اس میں ہم نے دائنے سین سے چار جویں لسن کے حانہ دھنیا پودینہ نمک اور زیرا اس کو اچھا سا پیس کیا چٹنی بنا لیں دائی دائی کو بھی اچھا سا پیس بنا لیں دائی ہم نے لیا دائی سو گیرا ہو اچھا سا پیس بنا لیں آپ دیکھیں کتنی پیاری چٹنی رایتا بن جائے گا بیٹ کرنے کی ضرورت اسی میں اچھا سا بیٹ ہو جائے گا اور ہمارے رایتا رایتی ہی اب دیکھتے ہیں ماشا اللہ سا اب اس سائٹ سام کرتے ہیں یہ دیکھیں کسنا خوبصورت کلر آگیا کہیں سے بھی نہیں ٹوٹے خستہ مہت مزے کے دوسری بنے دیشاوٹ کسنا پیارا کلر آگیا ماشا اللہ الحمداللہ یہ خوبصورت بنے پہترین اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈی شاوٹ اور آپ کو دیکھاتے ہیں ماشا اللہ کواب ریڈی ہو گئے اتنے اچھے جوسی یمی ویری مزے دار بہت رائکے دار کواب بنے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت مزے کی کواب بنے اور بہت سوفٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنے اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کومنٹس بوکس میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کریے گا میری ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹس پیارا سا کومنٹس دیجئے گا بہت مہنس سے بنایا آپ کے لئے سارے مسالے دیکھیں جو کچن میں موجود ہوتے وہی میں نے سب آپ کو بتایا تو اس ریسپی کو ضرور پلیس میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کو کھلائے گا اور بتائے گا یہ کیسی بنی ریسپی اپنے فرینڈز پر اپنے گروپ میں لازمی شیئر کریے گا میری ویڈیو کا لنک لازمی شیئر کریے گا بتائے گا کیسے بنے چلیں یہ ہوم میٹ کیچپ میں نے گھر میں بنایا ہوم میٹ اس کی ریسپی میں آپ کو اپنے ڈسکریپشن پر دے دوں گی کیچپ کی ریسپی پی ٹی ماٹو کیچپ یہ میں نے گھر میں بنایا ہے بہت مزے دائکے دار بہت اچھا گھر میں بنائے کیچپ اور گھر میں کھلائے باہر کے کیچپوں سے ایوائٹ کریں بہترین کیچپ مزے دار چپس کے ساتھ کھائیں سنیکس کے ساتھ کھائیں اور ہر طرح پکوڑوں کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بیٹ کر لیا دائی کو مکس کر لیا ہرایتہ ریڈی ہو گیا اور یہ سالٹ کے ساتھ اور یہ پیاس کے رنگ بنایا ہے اور اس کے ساتھ سرف کریں بہت مزے دار جب بھی میری ویڈیو دیکھیں لازمی ماشاء اللہ بولا کریں اور جس کی بھی ویڈیو دیکھیں ماشاء اللہ لازمی بولا کریں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے میری فیملی کو میرے بچوں کو میرے بہن بھائی کو سب کو دعاوں میں لازمی یاد کریں میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد کریں ہر نماز میں آپ سب کے لئے دعا کرتے ہوں پورے پاکستان کے لئے اللہ پاک پورے پاکستان میں امن و امان قائم کریں خوش رکھیں اور یہ مہنگائی ختم کریں بس اللہ پاک سب پر اپنا خاص قدم رحم فرمائے پروردگار یہ بھی کافی ٹائم پہلے کومنٹس کیا تھا مجھے کسی نے گولا کباب کی ریسپی بتائے میں ہر چیز بتاتے ہوں اور ہی کیچپ بھی بنایے گا کیسے لگیے ریسپی ضرور بتائے گا اور انشاءاللہ ضرور بنا کے ٹائے کیجئے بس اتنا ہے کہ جیئے اور جینے دیں نیکس ریسپی میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ